اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہو اردو ٹیٹوریلز یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو ورس ایپ کی پانچ اپ ڈیٹس کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ حال ہی میں ریلیز کی گئی ہیں اور یہ اپ ڈیٹس مائنر سی اپ ڈیٹس ہیں چھوٹی چھوٹی اپ ڈیٹس ہیں اور ہو سکتا ہے ان کے بارے میں آپ کو پتا نہ ہو تو چلیں جی ورس ایپ کی اپ ڈیٹس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو سب سے پہلی جو ورس ایپ پر اپ ڈیٹ آئی ہے وہ ہے create links for voice اور video call یعنی کہ آپ اپنی ویڈیو اور voice call کے لیے ورس ایپ پر ایک لنک create کر سکتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ share کر سکتے ہیں تو چلیں جی میں اپنے ورس ایپ کو open کرنے والا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یہ calls والی end والی جو option ہے اس پر آپ نے click کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے create call link یہ option آپ کے سامنے show ہو جائے گی تو اس پر آپ نے click کر لینا ہے اور یہ دیکھیں جی ورس ایپ نے جلدی سے ایک link create کر دیا ہے اور اس link کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ share کر سکتے ہیں اور کوئی بھی دوست اگر اس link پر click کرے گا تو وہ آپ کے ساتھ ویڈیو call یا آڈیو call کے ذریعے contact ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ نیچے لکھا ہوا ہے card type اس پر آپ click کریں گے تو دو options ہمیں سامنے آ جائیں گے ایک ہے ویڈیو والی اور دوسری ہے وائس والی یعنی کہ آپ ویڈیو call کے لیے create link کرنا چاہتے ہیں یا وائس call کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ اس کی selection بنا لیں تو اسی ساتھ سے link بھی create ہو جائے گا تو چلیں جی میں نے فرض کرو جی وائس کے لیے بنا لیا اور اس کے نیچے دیکھیں جی send link why whatsapp تو اس پر آپ نے click کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے تمام contacts آ جائیں گے اور جس کے ساتھ بھی آپ یہ link share کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کر لیں اور جب بھی وہ contact والا وہ بندہ اس link پر click کرے گا تو آپ کے ساتھ وہ call کو join کر سکے گا اور اس کے علاوہ نیچے مزید options ہیں copy link اور share link یعنی کہ اس link کو آپ copy کر کے social media کی دوسری websites پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو friends یہ ہو گئی ایک update تو چلیں جی دوسری update کے بارے میں جان لیتے ہیں اور دوسری update group سے related ہے کہ فرض کریں جی یہ دیکھیں جی میرے پاس ایک میں نے group منعایا ہوا ہے یہ دیکھیں جی اردو ٹوٹولیز کے نام سے میں نے ایک group create کیا ہوا ہے اگر آپ نے ابھی تک اس group کو join نہیں کیا تو فوراں اس کو join کر لیں کیونکہ میں اپنی نئی ویڈیوز کے links وغیرہ اس میں share کرتا رہتا ہوں تو دوسری update ہے جی اپنا group سے related اب کوئی بھی بندہ اگر group کو left کرے گا یعنی کہ چھوڑے گا تو وہ صرف admin کو ہی پتا چلے گا کہ فلاں بندے نے اس group کو left کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے کسی دوسری group member کو پتا نہیں چلے گا کہ فلاں بندے نے جی اس group کو چھوڑ دیا ہے تو یہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے pass left یعنی کہ میں اس group کا admin ہوں اور مجھے پتا چلے گیا ہے کہ یہ عباس جو نامی بندہ ہے اس نے اس group کو چھوڑ دیا ہے اب دوسرے جو group member ہیں ان کو پتا نہیں چلے گا کہ کسی بندے نے اس group کو چھوڑا ہے یا پھر join کیا ہے تو چلیں جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنی تیسری update کے related وہ بھی group سے related ہی ہے یعنی کہ group کا جو admin ہے وہ اب کسی بھی message کو delete کر سکتا ہے for everyone یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ group میں جو نظر آتا تھا اسی میں ہی اس کو delete کر سکتا تھا لیکن اب یہ update کے ذریعے جو whatsapp کا جو admin ہے وہ کسی بھی comment کو delete کر سکتا ہے for everyone یعنی کہ جب وہ comment کو delete کر دے گا وہ کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا کسی بھی group member کو نظر نہیں آئے گا تو چلیں گی اب ہم بڑھتے ہیں اپنی چوتھی update کے بارے میں تو چوتھی جو update ہے وہ ہے status کے بارے میں یہ دیکھیں جی میں نے status پر کلک کیا اور اب ہم کوئی بھی link status کے ذریعے اگر شیئر کریں گے تو اس کا جو preview بھی ہمیں ساتھ میں نظر آئے گا اگر میں my status پر کلک کروں تو یہ دیکھیں جی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی ایک link شیئر کیا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس link کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کا preview بھی ہمیں نظر آ رہا ہے جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے صرف link ہی send ہوتا تھا اس کے ساتھ preview نہیں آتا تھا اب کوئی بھی دیکھنے والا ہے وہ یوں ہی میرے status کو دیکھنا چاہے گا تو وہ میری اس تصویر کو دیکھ کر پتہ لگا لے گا کہ یہ status کس چیز سے related ہے تو چلیں جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنی جو update ہے پانچ نمبر پر تو وہ update یہ ہے کہ یہ دیکھیں جی فرض کریں جی وہ بھی status کے related ہی ہے فرض کریں جی یہ دیکھیں جی میں اس status کو دیکھنا جاتا ہوں تو اب میں اس status کو react بھی کر سکتا ہوں reply والی option کے ساتھ اب یہ دیکھیں جی آپ کو emoji بھی نظر آ رہی ہوں گی تو اس میں سے کسی ایک emoji کو آپ کلک کر کے اس status کو آپ react بھی کر سکتے ہیں تو فرینز یہ تھی ویڈس ایپ کی چھوٹی چھوٹی پانچ updates تو مجھے پوری میر ہے کہ آپ کو جی updates پسند آئی ہوں گی تو اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے please میرے چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ